بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین سب سے پہلے پوری قوم کو میری طرف سے اور کیپٹل ٹی وی کی جانب سے جشن ازادی مبارک ہو قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا there is no power in the world that can undo پاکستان آج چودہ اگست کے روز پورا پاکستان اور دنیا بھر میں ہر پاکستانی جوم ازادی مذہبی ہماہنگی اور جوش و خروش سے منا رہی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو بحیثیت قوم اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی حمد اور طاقت ادا فرمائے آمین آج دو ہزار بیس میں پاکستان کا سب سے بڑا چالنج یہ ہے کہ ہم نے تعمیر پاکستان کو انشور کرنا ہے تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان بنا سکیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو لوگوں کی عزت مال و دولت اور ان کی دنیاوی اہدوں کی بجائے ان کے عامال قدار اور انسانیت کے ساتھ رویوں کی بنیاد پر ہو ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو شائر مشرق لامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہم کو پاکستان کو ایک ایسا محظم ملک بنانا ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہو پاکستان کا نام دنیا میں سربلند کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کا قلیدی کردار ہے جو بطور سفیر پاکستان انتہائی اہم رول ادا کر سکتے ہیں مشکلات تھیں مشکلات ہیں اور مشکلات رہیں گی لیکن مایوس ہونے کی بجائے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی ازاد اور خودمختار قوم ہیں جو مل کر پاکستان کو لاحق تمام خطرات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تاکہ ہم ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان بنا سکیں ایک ایسا جمہوری اور فلاہی معاشراج جس پر ہم پاکستانی فخر کر سکیں آج اس ٹرانسپیشن میں میرے ساتھ پاکستان کی سیاست دفاع اور فن کے اہم رتن ہوں گے جن سے اس شام کو مزید تقویت پہنچے گی مجاج اسلامباد سٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں نورین ابراہیم رکن قومی اسیمبلی ہیں ان کے ساتھ تشریف ٹرکتے سردار رمیش سنگر روڑا رکن صوبائی اسیمبلی ہیں لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل انور سعید خان صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد محمود صاحب پرائیڈ اف پرفومنس ہیں عزت ہیں پاکستان کی تینکیو بیری مجی آپ سب کا بہت شکریہ نورین ابراہیم جی آپ سے بات کا میں آغاز کرتا ہوں آج چودہ اغسط کے دن کیا کہنا چاہیں گی آپ جی میرا پیک نوٹ وائٹ کر دیجئے میرا پیک نوٹ وائٹ کر دیجئے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو پوری قوم کو جشن آزادی کے دن پر مبارک بات دینا چاہوں گی آزادی کا دن ہے جی لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو لوگ درست سمت میں کھڑے رہے وہی کامیاب ہوئے اور وہاں جن لوگوں کا جو درست سمت میں نہیں تھے وہ غلط ثابت ہوئے جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک فیکس آئیڈیا ہے پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب 1947 سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں جب دیوبند کی تحریک شروع ہوئی تھی اس وقت بہت سارے سکولرز جو اس وقت دیوبند کے تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے نورین جی آپ کی عواز میں جی تھوڑا سا ایرر آ رہے جی اچھا ذرا لہور سے پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی عواز میں راشد محمود صاحب آپ سے میں بات کروں گا جو ابھی نورین ابراہین صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان درست سمت آج 73 سال بعد کیا پاکستان کی جو سمت ہے کیا وہ اب صحیح رستے پر ہے جی دیکھو بچھا آزادی جو ہے وہ ہر ہیومن بینگ جس کو اس پلینٹ جیسے زمین کہتے ہیں اس پر رب نے بھیجا ہے عزل سے لے کے ابت تک کا جو پروسسر اس کی بات کر رہا ہوں میں یہ رب کی طرف سے اس کا پیدائشی حق ہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تشریف ہے اس کا تعلق کچھ بھی ہے یہ اس کا پیدائشی حق ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں 1856 کے آفٹر ایفیکٹ جو تھے وہ کوئی ایسے خوشکن نہیں تھے اس میں لیکن اس کا ایک سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ملا کہ جو کمیونٹیز اس وقت وہاں موجود تھی اس میں میجارٹی ہندووں کی تھی اور مسلمانوں کی تھی ان کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ جو پیدا کے جو رب کی طرف سے یہ تو ہمیں نہیں مل رہا یہ جب ان کے اندر اجاگر ہوا تو پھر ان کی تحریکیں شروع ہی اور اس دور میں ان کی ان تحریکوں کو انہوں نے بغاوت کا نام دیا لیکن ایک پروسس چل نکلا بے سمار کمپینز شروع ہو گئی بے سمار لوگ اپنی جان سے گئے لیکن وہ جو کمپینز تھی وہ چلنا شروع ہو گئی پھر اس میں یہ ہوا کہ حضرت علامہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت قائد عظم علی رحمہ نے ایک آزاد مملکت جو ہے پاکستان کی شکل میں ہم کو دی ایک آزاد ملک جو ہے وہ ہمیں مل گیا پھر مختلف ادوار میں مختلف دہائیوں میں ہوا یوں کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کو اس قدر مادر پدر اپنی اپنی منفیت کے لیے اپنے اپنے اس ایفیلیشنوں سے اس طرح سے استعمال کیا کہ آج ہم یہ جو آفٹر ایفیکٹ ہماری نیشن پہ ہم پچھلے جو دہائیوں کے گزر رہے ہیں ہم پہ یہ سارے کا سارا نتیجہ اسی کا ہے لیکن آج جو ہے آج اس پہلے تو سب پاکستانیوں کو اور ایبرارڈ جو سارے پاکستانیوں ان کو آج میں مبارک بات دیتا ہوں یوم آزادی کی اس تجدید اہد کے ساتھ ہماری پہچان ہماری شناخت ہمارا مان ہمارے روٹس ہمارا کلچر ہماری رہتل اور ہماری یہ جو زمین ہے ہمارے پاکستان یہ ہے ہمیں اس سے جڑ کے رہنا ہے آج یہ پھر ایک بار اہد کرتے ہیں ہم اسلام بات جاتے ہیں جی نورین ابنہیم جی ہمیں آواز سن سکتی ہوں گی نورین جی مجھے بتائیے گا آپ اپنی بات پہلے کنٹینیو کیجئے گا اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں جی پلیز نہیں اسلام بات ابھی نہیں ہوا جی جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے جنرل صاحب ذرا بتائیے گا قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا there is no power in the world which can undo پاکستان ہم لوگ اس کو کتنا اس بات کو کتنا کیری کر سکے ہیں آج 73 سال بعد کس حد تک ہم نے اس چیز کو ممکن کیا ہے اپنے جو ہمارا کردار رہا ہے جو ہماری کوشش رہی ہے بحیثیت ایک قوم جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو منصور یوم ازاری کے حوالے سے جیسے آپ نے قائد اعظم کا ایک فرمان بتایا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کی بصیرت ان کی بصارت اور ان کی دور اندیشی کو سلام کرنا ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا الحمدللہ بائن لارج وہ آج بھی حرف صادق ہے اور پاکستان جو ہے ایک اٹل اور ایک مضبوط ملک ہے اگر سے ہمارے پرولمز ہیں کیونکہ یوم آزادی کا دن جہاں ہمیں خوشی مناتے ہیں جشن مناتے ہیں فخر و انبسات کا اظہار کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ وہ دن بھی ہے کہ جہاں ہمیں خود بھی نہیں خود آگا ہی یعنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں بحثیت قوم یا بحثیت مجبوعی ہمارے میں کیا خرابیاں رہیں کیا کوتاہیاں نہیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے جو 73 سال کی جو آج ہم ماشاءاللہ پاکستان 73 ایرز کا ہو گیا ہے اور 74 تھا ہم اس کا یوم آزادی منا رہے ہیں تو ان 73 ایرز میں یا 73 سال میں پاکستان کی تاریخ کے بہت سے نشیب و فراز رہے کیونکہ ہم دنیا کے اس خطے میں ہیں جس کے بہت سارے جیو سٹریٹیجک معاملات ہیں اس کے بہت سارے تقاضے ہیں بہت سارے مسائل ہیں پھر ہمارے جو دشمن ہیں وہ روز پہلے دن سے ہی پاکستان کے آغاز سے ہی آپ کو پتا ہے کہ انڈین کانگریس کا یا نیرو کا یا پٹیل کا یا باقی لوگوں کا کیا رویہ تھا کہ وہ پاکستان کو ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا اور وہ درپیت ہے کہ اس کو ختم کر دیں اور ان کا یہی خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی الحمدللہ یہ ہم نے ان تمام مشکلوں کے بعد جو در ایک لمبی ایک کہانی ہے بہت ساری مشکلیں ہیں جن میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہوں گے اور سب صاحبِ بصیرت ہیں اس کے باوجود ما شاء اللہ پاکستان جو ہے ایک قائم و دائم ملک ہے ٹھیک اس میں کوتائی ہیں جیسے میں نے ارز کیا جو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ دور کی جا سکتی ہے قوموں کی زندگی میں یہ آتے رہتے ہیں مرحلے اگر ہم کوشش کریں حمد کریں تو ان سے نکلا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسلام باچہ ناظرین ابراہیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہوگی آپ کا ایک تو I really want to that you should continue اور اس وقت آج 73 سال کے بعد کیا میسیج آپ being a parliamentarian regardless of کس political party سے ہمارا تعلق ہے جیو کہہ جی کیا دینا چاہ رہی ہیں آپ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل جو ہے ہماری ان کو اپنی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے کتنی جہد و جہد ہوئی ہے کتنا خون بہا ہے اور آج جو ہم اس آزاد مملکت میں جو آزادانہ ایک زندگی گزار رہے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہر فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے آزادی کا دن منانا بہت اچھی بات ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 14 اگست ہے اور تمام عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے اچھی بات ہے کہ وہ آزادی کو منا رہے ہیں لیکن کیا آزادی کے دن منانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس دن کسی قسم کا کوئی law exist نہیں کرتا تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی جو اس دن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حدود میں رہ کے اس دن کو منائیں برکل ٹھیک ہے سردار رمیج سنگر روڑا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں منورٹیز کی بات ہوتی ہے لیکن ہم نے اٹلیسٹ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہم لوگوں کے ملک اندر منورٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے یا کچھ ہم لوگوں نے ہمیشہ منورٹیز کو اپنے بہین بھائی سمجھا ہے اور ان کو اتنی ہی عزت اور احترام دیا ہے جتنی ہم لوگ اپنے جو مسلمان ہیں ان کو دیتے ہیں آپ کا یہ تحتر سال کا جو انالیسز ہے پاکستان 1947 سے لے کر اب تک یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں منورٹی رائٹس کو لے کر اگر ہم پاکستان کو ڈیفائن کرے جی شکریہ منصور کازی صاحب سب سے پہلے تو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آج جشن ازادی ہے اور آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے دن پاکستان مارج وضوط میں آیا اور آج ہم تمام پاکستانی مل کر اس دن کو سلیپریٹ کریں آپ کو آپ کے دیکھنے والوں کو آپ کے چینل کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام پاکستان کائیس اب آپ کا سوال کہ آج کا دن اور پسلے تیہتر سال میں جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں ان کو ریاست پاکستان نے آئین پاکستان نے ان کے حقوق کی گارنٹی دی ہے ان کے حقوق کا زامن بنا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کو برمنا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ جب گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو جو فرس کانسٹویٹ اسمبلی تھی اس اسمبلی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے ایک ویف آورڈ دیا تھا ایک پاتھ دیا تھا بتایا تھا کہ جو میرا پاکستان ہوگا وہ کیسا پاکستان ہوگا ٹھیک ہے اس دن انہوں نے سب کے ساتھ کہا تھا کہ ایک ایک بات پاکستان ہے اور ایک بات پاکستان ہے اور ایک بات پاکستان ہے آپ وہاں پہ جائیں ازادی سے اپنی مذہبی رسوبات بناے آج وہی ویف آورڈ جو قائد عظم محمد علی جنہ کا تھا وہ ہمارے آئین کا حصہ بنا وہ جو سٹون ایک لیڈ کیا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے آج وہ ہمارے کانسٹویشن کا حصہ بنا ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی آج پہلے ہماری حکومتی پاکستان مسلم نون کی میاں نواز شریف وزیراعظم تھے آج عمران خان صاحب کی حکومت آیا پاکستان طریقہ انصاف کی لیکن حکومتیں آتی جاتی رہیں گی ریاست پاکستان کا جو ایک جو گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم نے منورٹیز کو یہاں پہ تحفظ دینا ہے تو میں یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں پاکستان کا اور اس سے بڑھ کے ٹھیک میں پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ساتھ کندہ سکندے سکندہ ملا کے ہمیں تحفظ دیا اور ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں دیا کہ ہم مذہبی جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو کسی قسم کا پاکستان کے اندر دشواری ہو ٹھیک مسائل ہر جگہ پہ ہوتی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ جی بلکل بڑی کنڈیو سب ہے ہنڈر پرسنٹ مسائل نہیں یہ مسائل ہیں ٹھیک مسائل کا تدارک ہم نے مل کے بیٹھ کی کریں مل کے بیٹھ کی کریں بالکل ٹھیک ہے مسائل کے بیٹھ کے سب نے مل کے بیٹھ کے مسائل کا کیسے حال کرنا ہے یہ بڑا امپورٹ نہیں دیں یہ منصور صاحب ایک بات پھر اس کو ختم گئے کیونکہ یہ پاکستان قائد آزم کا پاکستان ہے یہ قائد آزم کا پاکستان ہے یہ مودی کا ایڈیا نہیں ہے جہاں پہ آر ایس ایس جس نے اس وقت ایکٹیویٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ اقلیت کو کہا تو جاتا ہے بڑی سیکلر سیٹ ہے لیکن اقلیت کو وہاں پہ تحفظ نہیں ہے لیکن یہ پاکستان جو ہے قائد آزم کا پاکستان ہے اور اس قائد کے پاکستان میں ہم ایک گلدستے کے اندر مختر پھول ہے اور ہر پھول کی ایک امپورٹ ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا ویرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو قائد آزم آپ نے چوئی صاحب تینکیو ویری ماجی بہت شکریہ چوئی صاحب چودہ آگست کے دن آپ کا بڑا ٹف سکیجول راجی صبح سے لے کر ابھی تک ہم ویری گریٹی گریٹ فول آپ ہمیں لائف جوائن کر رہے ہیں سر ابھی ہم بات کر رہے تھے تو بات یہاں تک آئی کہ پاکستان کے لیے اکٹھا چلنا یا پاکستان کو لے کر چلنا کس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں جی میرا خیالہ جی سب سے ضروری تو جو ہم قائد آزم محمد علی جناب جو کہ ہمارے فاؤنڈر ہیں ان کی ویجن ہے اور انہوں نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن تو میں تو اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم قائد آزم کے بتائے ہوئے حصولوں پہ اس ملک کو آگے چلائیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا خوشحالی بھی ہوگی کامیابی بھی ہو دیکھو ٹھیک ہے قائد آزم کے پاکستان کی بات کی میں اس وقت ضرور چاہوں گا کہ ہم کشمیر کی بھی بات کریں جو وہاں پر ہندوستان کی ہے اس کو آج آپ آج آزادی کے دن پاکستان کی آزادی کے دن آپ کیسے نریٹ کریں گے جی ایک تو میں سب سے پہلے اپنے پاکستانی بھائیوں کو دنیا جہاں کہیں بھی ہیں دل کی گرہائیوں سے جشن ازادی مبارک کہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی پاکستان ترقی اور خوشحالی دے اور ایک میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نرندر مدی ظلم اور بربیت بربریت جو ہے وہ جمعہ کشمیر میں کر رہا ہے اور کس طریقے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہماری کشمیری بھائی بہن کی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ آزادی کیا چیز ہے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جب آپ تلسائن میں ہونے والے ظلم کو دیکھیں جو لوگ سپیزل کر رہے ہیں آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی آزادی کی قدر بھی کرنی چاہیے اور آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کو ٹائم رکھنے کے لیے ملک کی ترقی کے لیے آنستی کے ساتھ انٹیگریٹی کے ساتھ جنریٹی کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے تو جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ایک بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے ثابت کر دی ہے کہ جتنا مرضی ان پر ظلم جائے کتنی مرضی ان کے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا جائے والدین کے سامنے بچوں کو شہید کر دیا جائے بچوں کو اٹھا کے جلی کاؤنٹر جو ہیں ان کو ان کو شہید کر دیا جائے لیکن ان کا جذبہ ازادی جو ہے وہ کم نہیں ہوا وہ بڑا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر ازاد ہوگا اور ہم آج کی دن کشمیریوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ازادی کی اس دد و جہد میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی دعائیں ان کی سپورٹ جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے جب تک کشمیر ازاد بھی ہو جاتا ہے گفر صاحب آج مجھے ایک ہماری کسی بہن نے کشمیر سے بھیجا کہ اگر ازادی کا مطلب جاننا چاہتے ہو تو کسی کشمیری ماں سے پوچھو کہ ازادی کا مطلب کیا ہے اور اگر قربانی کی ڈیفینیشن جاننی ہو تو بھی کسی کشمیری ماں سے پوچھو کہ اس کے لیے اس کے بچے جنہوں نے جو شہید ہوئے ہیں وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کی طرف سے آج آج چودہ اگست کو کشمیریوں کو جی جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہن نے جذبات لکھ کے لیے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس ازادی سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں جو ہیں وہ محروم ہیں اسی ازادی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد جو ہے کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ظلم سہے رہے ہیں لیکن ظلم کے آگے جھکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ قید اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرک ہے اور اس شہرک کو بچانے کے لیے کشمیر کی ماں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ازادی لینے کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے پیاد چودی محمد صاحبہ گورن پنجاب بہت شکریہ جی ہم ویری گریٹ فل فور یور ٹائم ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے زارہ فاطمی صاحبہ نے آپ رکن قومی اسمبلی ہے زارہ جی تینکیو ویری مچ ویری گریٹ فل فور یور ٹائم زارہ جی ابھی سیاست تمام سیاستدان بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کی پرائیڈ او پرفارمنس راشد محمود صاحب بھی بیٹھے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے کہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے پاکستان کے لیے اکٹھے چلنا ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اکٹھا چلنا میرے خیال میں ایک بہت مشکل چیز نظر آتی ہے لیکن پاکستان کے لیے اور نیشنل انٹرسٹ اکٹھے چلنا آپ کو نہیں لگتا کچھ اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کی پریورٹی ہونی چاہیے اور پاکستان کو آگے سمجھ کر ہم سب کو اکٹھے چلنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ منصور سب سے پہلے تو ہم بہت بہت انڈیپنڈنس مبارک یار یہ سعودی ایمبیسٹر کا ایک میسیج ہے اگر ہو سکے اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آن تہتر سالہ میں ہو گیا ہے اس ملک کو بنے ہوئے اور ہم ابھی تک قائم دائم ہیں شکر ہے الحمدللہ منصور آپ کا کہنا صحیح ہے اور میرے جس پلیٹ فارم پہ جہاں بھی میری اس سب سے پہ بات ہوتی ہے اور ہم نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اداروں کو ایک پیچ پہ کھڑا ہونا پڑے گا چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو چاہے اپس میں ہو چاہے دائر ہو ہم دنیا کے جس کونے پہ بھی ہیں ہم سب کو ایک آواز بلند کرنا ہوگا ہم سب کو یہ سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم وہ قوم کیوں نہیں بن سکے جس کی خواب ہمیں قادیعظم حمد علی جنہ نے دکھائے تھا وہ ساری فریڈم جو قادیعظم نے اپنے سپیچز میں کہا تھا کہ ہمیں ملی تھا یہ وہ کیوں نہیں ہمیں ملی تھا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہو رہا ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا پاکستان میں آج ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں ہمیں بلکہ کشمیر سے اور فلسطینیوں کو دیکھے ایک سبق خاص طرح کرنا چاہیے کہ آزادی کیا چیز ہے ٹھیک ماں بہنیں بیٹیاں مرد عورت جوان بڑھے سب نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے اور اس تک نہیں کر رہے ہیں ملکل صحیح ہم آزاد ہونے کے باوجود ہم کیوں نہیں وہ چیز حاصل کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے منصور مجھے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بکھرے میں ہم کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں وہ کام کر سکتے ہیں جس میں ہماری بلندی ہو جس میں ہماری ترقی ہو ہم سب ایک ہی چاہتے ہیں ہمارا گول ایک ہی ہے کہ پاکستان آج ان ملکوں میں شامل ہو جائے جن کو لوگ کہتے ہیں مثالی ملک ہے جن ہم کہتے ہیں مثالی قوم ہے مگر ہم کیوں نہیں بن پاتے ہم بن سکتے ہیں ہمارے میں وہ طاقت ہے ہمارے ملک میں اتنی پوٹنشل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہمیں کرنا چاہیے ٹھیک راشد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا بڑی ایک بات کی انہوں نے کہ ازاد ہونے کے باوجود ہم لوگ ازاد نہیں ہیں ایز این آرٹسٹ آپ کیسے اس چیز کو سمارائز کریں گے جی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قہد کا جو پاکستان ہے وہ ایک ایسے شجر کی معنی تھا ایک ایسا شجر تھا جس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سے نہ تو اس کا حسن نسل پوچھا جاتا تھا نہ اس کا رنگ و نسل پوچھا جاتا تھا نہ اس کا ریلیجن پوچھا جاتا تھا اس کی چھاؤں سب کے لیے ایک جیسی تھے یہ ہمارے جو ایک ان بٹوین مختلف دہائیوں میں ایک سیپریشن اشرافیہ پھر وہ پھر وہ پھر وہ یہ سارے کے سارے آفٹر ایفکٹ اور یہ سارے کے سارے کانفلیکٹ جو ہے یہ اس وجہ سے ہر پاکستانی جو ہے بینگ پاکستانی یہ سب کا پاکستان ہے یہ کسی کا پرٹیکلرلی یہ نہیں کہ اس کا زیادہ اور میرا کام ہے اور آپ کا زیادہ اور اس کا کام ہے مسئلہ سے زبانی جمع خرچ گیمکس اپنے سروائیول کے لیے مختلف انٹرپورٹیشنز کریئیٹ کر دینا یہ وہ نہیں ہے ہمیں فیزیکل ایمپلیمنٹ سے ڈینائل جو تھا میرے لیے کچھ ہے آپ کے لیے کچھ اور اس کے لیے کچھ ہے سب کے لیے پاکستان ہر سٹیزن کا رائٹ جو ہے بالکل ویسا ہے جیسا آپ کا یا میرا یا کسی اور کا ہے مجھے یہ سوال ذرا آگے لے نورین جی مجھے ایک چیز بتائی گا اسلامباد میں آپ کے پاس آتا ہوں جس طرح ابھی رمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ پاکستان سب کے لیے ایک ہے جب پاکستان سب کے لیے ایک ہے تو ہم لوگوں نے پھر کیوں یہ درادے بنائی ہوئی ہیں کیوں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کیوں ہم طبقاتی جنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں ہم کیوں نہیں پاکستان کو سب کے لیے ایک ہی رہنے دیتے جی یقیناً دیکھیں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کچھ ہماری پالیسیز ایسی رہی ہیں اور بہت زیادہ پولرائیز سوسائٹی بھی ہم انفرچنیٹلی بن گئے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ضرورت ایک متحد منظم سسٹم کی ہے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ ہمیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم پر زور دینا چاہیے تاکہ جو نوجوان ہمارے اس میں تربیت پاتے ہیں ان میں ٹولرنس بالکل نہیں ہے ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم پیش کرتے ہیں ٹریفک کے قوانین میں آپ دیکھ لیں تو اس وقت یقیناً ہمیں اپنی جو یوت ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹنشل ہے تو ہمیں اس کی سمت صحیح کرنی ہے ہم نے ان کو سٹریم لائن کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کا جو اساسہ ہیں ہمارے ملک کی جو کامیابی ہے اس میں بربور حصہ لے سکے بلکل ٹھیک ہے جل صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں مجھے ذرا بتائیے گا سر جس طرح ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں تیہتر سال ہو گئے ازادی حاصل کی ہوئے ہم نے ڈیفرنٹ فیزس سے گزرے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہا ہے ڈیموکریسی رہی انہوں نے اپنے اپنی رائے کا اظہار کیا دو پروسیسز ہیں ایک کو قوم یا ملک کی آزادی کا تھا جو ہم نے الحمدللہ چودہ اگست انیس سو سنتیالیس کو حاصل کر لیا ایک سنگیبی لبور کر لیا اس کے بعد جو ایک مشکل اور طویل اور صبر آزما جو پروسیس تھا وہ نیشن بیلڈنگ کا تھا یعنی قوم کی تعمیر اور اس کی تشکیل کا یہ اوویسلی جب ہم نے اثر سوزائی کا جو ڈیڈارہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ایک ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا اور پھر قائد اعظم کی جو اور علامہ اقبال کی جو ایک طویل جدو جہد تھی اس کے بعد پاکستان جب حاصل ہو گیا ابھی اس کو آگے ہم نے لے کے چلنا تھا ابھی وہاں پہ بہت ساری پریکٹیکل عملی مشکلات تھی ایک جدو جہد کا ایک طویل سلسلہ تھا پھر اس میں بہت سارے جو خفیہ یا ویسٹڈ ایٹریس جت کو کہنا چاہیے جو درپردہ لوگوں کے اپنے کیونکہ اس پہ ان کے بہت سارے لوگوں کے مفادات پر جیسے جاگیردار طبقہ تھا یا بہت سارے ایسے اناثرتے میں ان کا نام اس آج خوشی کے موقع پر لینا نہیں چاہتا ویسے بھی بحث طویل ہو جائے تو ان کے کیونکہ اپنے درپردہ ان کے کچھ حضائم تھے کچھ ان کے مقاصد تھے وہ اس ریاست کو کسی اور دگر پہ جو قائد اعظم کے خواب سے ہٹا کر ایک ان کی تعبیر ڈیفرنٹ وہ کرنا چاہتے تھے سو جب ہم ورڈ آف پریکٹیکیلٹیز میں یعنی عملی دنیا میں جب پس گئے جیسے کہتے ہیں کہ جب قوم کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو پھر مشکلات آئیں اوویسلی یہ ہر قوم کے نصیب میں آتی ہیں یہ ہر درپیش آتی ہیں اس میں ہماری کچھ کامیابیاں رہیں کچھ ہماری ناکامیاں رہیں جو سب کے سامنے ہیں لیکن ہمیں مایوس ہونے کی یا کسی کنوتیت کی طرف یا پیسیمزم کی ضرورت نہیں ہے یہ قوموں کی زندگی میں نشب و فراز اونچنی چاہتے ہیں اور الحمدللہ اگر ہم ہمت ہو جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ابت سے شکوائے جیسے کہا ہے اکمال نے ابت سے شکوائے تقدیر ایزدہ تو خود تقدیر ایزدہ کیوں نہیں ہے تو قوم کی تعبیر میں اگر ہم سے کوئی ایررز ہوئی ہیں تو we can still rectify those and we are moving on الحمدللہ اس داریکشن میں جہاں کمی ہے کچھ ہمارے جذبے میں کمی ہے کوشش میں کمی ہے we should make comments اور آگے چلنا چاہیے انشاءاللہ ہم بہت بہتر ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ فلسطین والوں سے پوچھیں کشمیر والوں سے پوچھیں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا رمیش بھائی آپ کی طرف آتا ہوں ایک تو مجھے what message you want to give today آج 14 اگست کے دن اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سائے اسپرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں کیا کہیں گے اسپر جی دیکھیں منصور صاحب اس وقت آج کے دن ہم نے اہد تجدید کرنا ہے اور اہد کرنا ہے کہ ہم نے اس قوم کو ایک نیشن بنانا ہے یہ جو حجوم ہو گیا اس کو ہم نے قوم بنانا اور ہم اس فرق سے نکلے ہندو مسلم سکھ مسید سے نکلے پنجابی سکھ پتھان بلوچ سے نکلے اور ہمیں ایک پاکستانی بن کے جو بھی آپ نے بات کینا ہے ایک پاکستانی بن کے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کہ نعرہ دینا اور اکٹھے ہو کے اس پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے یہ جو یوتھ ہے نا جو سکسی پرسنٹ پلس ہے کیا ہمارا فیوچئر ہے اس یوتھ کے اندر ہم نے انٹرفیت حامنی کو لے کہنا ہے اس یوتھ کے اندر ہم نے پاکستان کی ڈیویرنمنٹ کی بات کرنا ہے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے دنیا اس وقت جو ویسٹ ہے جو انڈیل میڈیا اور پاکستان کے بارے میں بڑی منفی رائے دے رہا ہے وہ پاکستان کا امیج ڈسٹروائے کرنا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے ہمیں دنیا کو پاکستان کا صحیح چیرہ دکھانا ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرفیت حامنی ہے اور ہم نے قوم بن کے حجوم بن کے نہیں قوم بن کے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے دم ہم آگے بھی بڑھیں گے اور پاکستان کی ہم صحیح خدمت بھی کر سکیں گے نورین جی آپ کی طرف سے مجھے آخری کومنٹ چاہیے پاکستان کے لیے اکٹھے ایک ہونا کتنا ضروری ہے جی شوٹلی یقیناً جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہم وہ تمام اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکیں گے جو کہ علامہ اقبال کا خواب تھا اور جو قائد دیازم محمد علی جنہ کا پاکستان تھا آج ستر سال کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم میں ہماری قوم میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے ہماری یوت ہم وہ خوش نصیب قوموں میں سے ہیں جس کی سات فیصد آبادی یوت پر مشتمل ہے تو ہمیں یقیناً اپنی یوت کے اس پوٹنشل کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں کشمیر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح قائد اعظم اور ہمارے جتنے رہنمات تھے ان کی دور اندیشی تھی اور انہوں نے پاکستان کو دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ دو قومی نظریہ آج سچ ثابت ہوا تو میں ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ دینی طور پر ثقافتی طور پر جوگرافی طور پر ہر لحاظ سے ان کا جو پاکستان کے ساتھ الہاق ہے وہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا آج نہیں تو کل ضرور ہوگا بلکل ٹھیک آپ دونوں کا بہت شکریہ جل سا آپ کی طرف آتا ہوں لیکن زارہ فاطمی کے پاس میں جاؤں گا زارہ جی مجھے بتائیے گا کیا میسیج دینا چاہیں گے آج چودہ آگست کے روز آپ کیا کہیں گے میرا قوم سے سارے ملک سے ایک ہی میسیج ہے پلیز لیٹس سٹینڈ آن ون پلیٹ فارم وی ہیب تو گیٹ ٹوگیدر ہم کسی کی وفاداری پر انہیں نہ اٹھائیں تو اچھا ہے کیونکہ اگر وہ وفادار ہیں تو باقی بھی اتنی وفادار ہیں تو پلیز اس ملک کی ترقی کے لیے اس وہ خواب کے لیے جو علامہ اقبال نے دیا تھا وہ ہدایتیں اور وہ ٹاگٹ جو قائد عظم دین نے دیا تھا ہمیں اس کو پورا کرنا ہے پورا کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہیڈ لائنز کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے میر افصل خان صاحب نے آپ کے ٹیکر ہیں چیف منسٹر گلگلت بلکستان افصل خان صاحب بہت شکریہ آج چودہ اگست کے دن آپ کیاپٹل ٹی وی میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کا پورا دن بہت مصروف تھا مجھے پتہ ہے سر کیا کہنا چاہیں گے آج چودہ اگست ازادی کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہ موقع دے دیا آپ کے ساتھ ایر بات کرنے کی اور میں کیپٹل ٹی وی کا ہمیشہ بڑا مددارہ ہوں کیپٹل ٹی ہمیشہ لیڈ پہ کام کر رہی ہے آج کا دن تو ہمارے لیے تجدید احد کا دن تھا پاکستان کی خالق کا خلق ہونے کا دن تھا پاکستان کو جس طرقے سے حاصل کیا گیا لاکھوں کی قربانیوں سے ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن تھا تو الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان جس کو میں شہیدوں کی اور گازیوں کا وطن کہتا ہوں یہاں کے لوگوں نے برپور طریقے سے اس دن کو بنایا اور ہمیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عرض پاکستان کو مضبوط رکھے اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے بادر افواج جو سرادوں میں بیٹھ کر ہماری بقا کے لیے ہماری لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرتے ہیں انشاءاللہ وطالہ ہمارے قوم گلگت بلتستان کی پاکستان کی بقا اور پاکستان کے اس سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ انشاءاللہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ اپنی افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ وطالہ میں آپ کو اس دن کے حوالے سے مبارک بات بھی پیش کروں بہت شکریہ خانصہ مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طرح ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے مشکلات تھیں مشکلات ہیں اور مشکلات رہیں گی لیکن مایوس ہونے کی بجائے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی ازاد اور خودمختار قوم ہیں جو ملک کر پاکستان کو لاحق تمام خطرات اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں گلگت پلتستان میں ہمیں پتا ہے بہت ایک ٹف سیچویشن ہے اس کو اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی گلگت پلتستان کے لوگ ایسے مشکلات سے پہلے بھی گزر کر آ چکے ہیں ملک کو آزاد کرنے میں گلگت پلتستان کی آزادی میں کوئی بیرونی ہاتھ نہیں تھا کوئی فوج نہیں تھی بے سر عثمانی کے حالت میں انہوں نے یہاں سے ڈوگرا راج کو نکال باہر کر دیا ہے آج بھی ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اس میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا ترے جنباز ترے شیر ترے دلار دلیر جوان چلے آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ بلکل وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت ہمارے وقت تیار ہیں بلکل ٹھیک ہے میر افصل خان صاحب بہت شکریہ جی قائم کام چیف منسٹر گلگستان ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لارڈ سٹوڈیو میں موجود ہے شاہستہ پرویز ملک اسلامباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے سائمہ ندیم تمام رکن قومی اسیملی ہیں آج ان کے ساتھ میں ان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں بول رہا کیونکہ آج چودہ آگست ہے اور یہ پروگرام پارٹی کا نہیں ہے یہ پروگرام پاکستان کا ہے شاہستہ جی آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا تینکیو ویری مچ آپ آئیں مجھے پتہ ہے راش میں آپ پس بھی گئی تھی شاہستہ جی تیہتر سال گزر گئے پاکستان کو ازاد ہوئے ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہم نے جمہوریت دیکھی صدارتی نظام دیکھا ہم نے کیا سیکھا اس تیہتر سال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو منصور فور ہیونگ می اور آپ نے آج جو انیشیٹیو لیا ہے یہ قابل ستائش دیکھیں پہلے سب سے پہلے تمہیں تمام دیکھنے سننے والوں کو جو یہاں بھی ہیں یا وطن سے دور بھی ہیں ان سب کو آزادی مبارک کہنا چاہتی ہوں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مجھے اس آزادی کی اہمیت اور امپورٹنس کا احساس ہو رہا ہے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کشمیریوں پہ جو آج ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جو محصور ہیں ان کو آزادی کی قیمت پتہ لگتی ہے فلسطین کو دیکھیں کہ وہ اپنی آزادی کیلی کس طرح لڑ رہے ہیں تو ہمیں تو اللہ کا کتنا ہم شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے صحیح کیونکہ وہ جو بات ہے نا کہ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران کہ پاکستان کو قائد عاظم نے اور علامہ اقبال کے خواب نے جس طرح ہم آج ایک آزاد ملک میں بیٹھیں اس سے بڑی نعمت منصور ہو نہیں سکتی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں آج کا دن ٹھیک ہے تجدید اہد وفا کا دن ہے لیکن آج کا دن آئی فیل کہ انٹرسپیکشن کا دن بھی ہے کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد عاظم نظم نے دیکھا اور جس کی ہدایات ان کے اقوالیں ذریع میں موجود ہیں کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا ہم سوچتے تھے دیکھیں ان کے پاکستان میں تو ازادی رائے ازادی خیال اور ازادی انسانیت کی بڑی انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہوگی لیکن آج میرا پہلا سوال ہے کہ کیا آزاد ہے ہمیں آزادی ہے اپنے خیال کے لیے یا میڈیا کو اور ایک اور بڑی بات انہوں نے کہا تھا کہ اقلیت ازاد ہوں گی اور ہر ایک کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہوگی تو ہمیں وہ ٹولرنس وہ برداست وہ پیشنس ہے کہ نہیں ہے اور آج ہم کس مقام پر کھڑی یہ ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ سوال مجھے ابھی جوائن کہی ہے لیفٹرین جنرل نائم خالد لودی صاحب نے سر مجھے ذرا ایک چیز بتائیے گا جس طرح ابھی شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں اس تحتر سال میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا اس کو کیسے آپ سمارائز کریں گے جی دیکھیں جی جو پایا ہے وہ کچھ شعبوں میں تو بہت پایا ہے جب اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو اسائشیں ہیں زندگی کی وہ بہت سے لوگوں کو مجسر ہیں ان کا میں نام مگر نوت ہو لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ تو دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ گاڑیاں بڑھ رہی ہیں موٹسیکل بڑھ رہے ہیں آپ کے فریج اور یہ اس قسم کی چیزیں لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک تو ہماری جہتی پہ بہت کاری ضربیں پڑی ہیں پیہ ضربیں ضربیں پڑی ہیں اور آج ہم ہمارے بہت سارا ایک ایسا گروپ ہوگا عوام کے اندر جو کنفیوزد ہیں جو یہ تماشا روز دیکھتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھی تم غددار ہو اور تم تم پاکستانی نہیں ہو تم پاکستان کے ہم ہی نہیں ہو تم انٹی سٹیٹ تم یہ ہو تو وہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے کیا ایسی بات کہہ دی کہ ہم انٹی سٹیٹ ہوگے ہم انٹی پاکستان ہوگے اور ابھی بہن جو بات کر رہی تھی ایک وہ بہت مجھے اس کا دکھ ہے کہ اقلیتوں کو ایسا محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے وہ ایک بہت ہی سیف ایون میں موجود ہیں جہاں پر کہ کیونکہ اسلام سے زیادہ جو آزادی ہے ریلیجن کی اپنے اپنے سیکٹ کو فالو کرنے کی میرا خیال ہے اور تو کہیں بھی نہیں ہے ہم نے یہ کون سا اسلام پکڑ لیا ہے ہم نے کہاں سے یہ سبق لے لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری آپ زندگی پر نظر ڈالے وہ تو دشمن کو اس کو بھی معاف کر دیتے تھے جو موہ پہ تھوکتا تھا اور جس کے گلے پہ تلوار ہوتی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ کسی نے کہا میں نے اس کو مار دیا وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے دل میں جا کے دیکھا تھا تو ہم تو یہاں ہر دوسرے بندے کوئی کافر کہہ دیتے ہیں جل صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا جل صاحب میرے ساتھ رہیے گا مجھے ذات سائمہ ندیم کی طرف جانے دی سائمہ جی مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح ابھی شاہستہ پرویز ملک بھی کہہ رہی ہیں جل صاحب بھی کہہ رہی ہیں یک جہتی ایک پیج پر آنا مستحکم پاکستان مضبوط قوم یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لئے ہم 73 سال سے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جتنے بھی میرے ہم سب کے سامین یہاں پہ بیٹھے ناظرین ہیں وہ میں آج کی مناسبت سے سب کو جشنِ آزادی مبارک اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ میرا آج ایکچلی پیغام بھی تھا اور میں نے اس کے اوپر میں ایک چھوٹے پیٹ میں نے ایک بڑا زبدست کہیں پہ پڑھا تھا جس میں قائدِ آزم نے انیس سو سنتالیس میں ایک ان کی سینگ ہے کہ اس کے ساتھ جو بہت سارے ملک جو اس وقت شاہستہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت سے بہت سارے ملک آپ کشمیر کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اس وقت اس سے کشمیر کے پاس اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے کتنی جدوجہد کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے رہی بلکل ٹھیک ہے رہی ہمیں یہ فلوسفی سوچنے کی ضرورت ہے جو فلوسفی جس کے تحت قائد عاظم نے ہمیں ٹو نیشن تھیری دی اس میں جو تین سب سے بڑے انہوں نے جو پوائنٹس دی ہیں وہ خاص طور پر یونٹی فیتھ ان دسپلن وہ پوائنٹس پر ہمیں آج آنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے سائمہ جی سائمہ جی مجھے ایک چھوٹی سی ذرا بریک لینی ہے جی ایک چھوٹی سی ویورز ہم بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے ناظرین مجھے بریک میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ اسلام سمرو نے اور جواد احمد صاحب نے جی آپ کا بہت شکریہ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سر مجھے ذرا بتائیے گا ان تیہتر سالوں میں سب سے امپورٹنٹ سوال پاکستان کی فورن پولیسی ہم کہاں تک پہنچے ہیں پاکستان کی فورن پولیسی کو لے کر اور ہم نے کیا حاصل کیا اپنی فورن پولیسی سے جی کی زندگی میں کافی عرصہ ہوتا ہے کیونکہ نوملی پچھتر اور سو سال جب گزر جائیں تو ایک مچیور قوم کو بن جانا چاہیے تو پہلے تو ہمیں یہ ابھی راگ بند کرنا پڑے گا کہ جی ابھی ہم بہت ینگ قوم ہیں اور بہت ابھی انیشل سٹیجز میں ایسی بات نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا اور میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ کیا ہوا فورن پولیسی میں کی آپ نے خاص کر بات کی فورن پولیسی کا یہ بات یہ تو بات پکی ہے کہ وہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم یہ چونکہ فلکچوئیٹ ہوتی رہی تو لہذا اس میں کیونکہ خرابی ہے فلکچوئیشن تو فورن پولیسی میں ہو سکتی ہے دوسرے ملکوں کے انٹریسٹ بدلتے رہتے ہیں اپنے انٹریسٹ بدلتے رہتے ہیں لیکن بنیادی انٹریسٹ جو ہے کتی بھی ملک کا وہ ہے اپنے لوگوں کا ویل فیر ٹیک جس میں تعلیم انصاف میڈیکل اور سب کچھ اس کے لیے آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اپنے اردگرد کے ملکوں سے عمل رکھنے کے لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فورن پولیسی ہماری کچھ ایسی رہی ہے کہ جس نے ہمیں ٹرمائل میں رکھا ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کے ویل فیر کے بجائے کچھ اور شاید ہمارے رینوں میں چیزیں رہی ہیں ٹھیک ہے یا وہ پیرل چلتی نہیں ہے یا اس کے اوپر وہ حاوی ہو گئی ہیں ہمیں بیک ٹو بیسکس آنا چاہیے کہ ویل فیر آف دی پیپل آف پاکستان اس کے لیے ہمیں فورن پولیسی میں جو رد و بدل کرنا ہے اپنی انٹرنل پولیسی میں جو رد و بدل کرنا ہے وہ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ لوگوں کے بہکاوے میں اور بڑے 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 طاقتوں کے کہنے کے مطابق ان کے نہیں کرنا چاہیے یہ ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ موٹی چیز ہے اگر میں کہنا چاہوں جل صاحب تینکیو ویری مچ جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شازی عصم سمرو آپ کی طرف میں آتا ہوں سوری آپ کی کافی ڈلے ہو گیا آپ کے پاس پہنچتے پہنچتے مجھے ایک چیز بتائی گا ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک نئی صبح کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج کو ٹھیک کریں اور آج کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ میں ہے وہ کس طرح ڈلیور کرتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے سب سے پہلے تمہیں سب پاکستانیوں کو جشنی آزادی مبارک کہنا چاہوں گی اور یہ ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں ہمارے ملت کو اسی طرح سے سلامت رکھے اور جو لوگ آزادی کے لیے جدوجہد کہہ رہے ہیں اللہ میں ان کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور ہماری اس آزادی کو قائم و دائم رکھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے رول موڈلز ہیں جو پریویسلی رہے ہیں اگر ہم ان کی فوٹ سٹیپس کو فالو کریں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم آگے جانا چاہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ہدایات ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے بھی بات کی فورن پولیسی کی یا انٹرنل پولیسی کی تو اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ قولیٹی ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو دو دھائی سال میں اب تک ہم نے فلور آف دہ ہف کوئی لیڈرشپ قولیٹی نہیں دیکھئے یا کوئی پولیسی نہیں دیکھئے چاہے وہ انٹرنل پولیسی ہو یا ایکٹرنل پولیسی ہو فورن پولیسی کا تو آپ پوچھیں ہی نہیں دیکھیں ہماری فیلیر ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ جب آپ اس پالیسی کو بنانے والے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پالیسی میکر ہیں ہم لاو میکر ہیں لیکن جب آپ کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں تو ہم لوگ صرف ڈمیز ہیں تو جب آپ پیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نہ آپ پالیسی بنا سکتے ہیں نہ کوئی آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں تو ایسی لیڈرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب ہی ہمارے جو ایک پاکستان کے آئیسولیشن اور کشمیر کا ہمارے سامنے یہ سب ہونا اور ابھی ایک سال گزارنے کے باوجود ہم نے کشمیر پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیڈرشپ کالیٹی کا فقدان ہونے کا ثبوت ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شازی عصم سمرو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا سائمہ جی آپ کی طرف آتا ہوں قائد عظم حمد علی جانہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنی عزت کی تو دنیا آپ کی عزت کرے گی for that you have to respect yourself then the world will respect you ہم لوگ اپنی عزت خود کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ان تہتر سالوں میں جی جی دیکھیں میں نے وہی بات پہلے بھی کہی تھی کہ ایک کہاوت ہے بلکہ ایک سینگ ہے کسی کی کہ ایک ہوئے تو ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان سو ہمیں ابھی ہمارا جو بیانیاں ہے وہ چینج کرنے کے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آج کے دن بھی چادہ اگس کے دن بھی ہم ابھی ایک دوسرے کو ہی جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ اگر ہمارا ختم ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے ملک کو ہم آگے لے کے چلیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے اس میں جس صف میں اس کا حق بنتا ہے جو اس کو چلے جانا چاہیے تھا ابھی ہم بہت پیچھے کیوں رہ گئے میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان ابھی تک ان صفوں میں آیا ہے جن میں ہم سے ہمارے کٹے ویل بازوں جو ہیں وہ ہم سے آگے وہ ملک چلے جانا شروع ہو گئے اور ہم وہیں کے وہیں ایک دوسرے کو تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک جہتی سالمیت دفاع اور ترقی سب کا ایک ہی دارومدار ہونا چاہیے یونٹی یونٹی سائمہ ندیم صاحبہ تھانکیو ویری ماجی بہت شکریہ جواد احمد صاحب بتائیے گا دو ہونا اور ایک رستے پر چلنا دو ایک پیج پر نہ ہونا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے اس سارے کو پاکستان کے لیے پاکستان کی بیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سارے ایک پیج پر ہوتے نظر نہیں آتے کیوں دیکھیں جو پولٹکس ہے اس میں انٹرپس ہیں اپنے اپنے لوگ جو ہیں حساب سے پولٹکس کرتے ہیں بیسکلی تو یہ ایک رولنگ کلاس ہے ساری اور انہی کو آپ بار بار دیکھیں گے ہر جگہ اور اس میں لور ملڈ کلاس جو تقریبا تقریبا ساتین سے کروڑ سے اوپر ہے اور اسی طرح جو تقریبا اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں جو آپ کے ورکنگ گلاس کے ہیں ان کا تو رپیزینٹڈیو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کیونکہ کروڑوں روپیہ تو نہیں لگا سکتے اپنے الیکشن پر وہ اور نہ ہی وہ کسی بڑی پارٹی کو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے اور اگر ایسے لوگوں کو ایک دو کو دے بھی دے تو وہ اس لئے دیتی ہے تاکہ وہ ایک فیس سیونگ ہو جائے جو ابھی میں سن رہا تھا پہلے بھی کہ اس ملک کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس میں ابھی تک جو ہے ترقی نہیں ہوئی اور وغیرہ وغیرہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کلاس اس ملک کو چلا رہی ہے اس نے تو بہت ترقی کی ہے کتنا پیسہ کمالیا لوگوں نے کھربوں اربوں کروڑ ہا پتی بتا پچاس کروڑ سات کروڑ اس ستر اسی کروڑ تو عام میں اب وہ لاہور میں بتاتا ہوں پلازاز کے مالک جو ہیں وہ ہیں اس وقت لیکن جو دوسری طرف ہے وہ بہت ہی بری پکچر ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو منیمم ویج دی جاتی ہے ساڑھ سترہ آزار سارے صوبہ میں وہ بھی اس کو ملتی نہیں ہے آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی کس طرح کی ہوگی وہ ایک جانور یا کیڑے مکوڑت سے زیادہ تو کوئی احسیت نہیں رکھتا ہے اس ملک کے اندر اور ووٹر جہاں تک آپ کہتے ہیں ووٹ دینا تو دیکھیں ایک ایسی بات ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹی سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے اور اس میں آپ روڈ سے برادری سے تھانے کچھری سے پیسے دے کے لڑکے لگوا کے اگر آپ اس طرح ووٹ لینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں آپ کی متی ہیں کیونکہ وہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پولٹکس میں اب آپ کو میں سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ آج اس ملک کے اندر ایک بھی کوئی ایسی پارڈی بنا جائیں جو کہ عام لوگوں سے اٹھے عام لوگ اس کو چلائیں عام لوگ اس کی لیڈیشپ میں آئیں عام لوگ لیکشیں لڑیں اور عام لوگ جائیں پارلیمنٹ میں اپنے لئے قانون سازی کریں یہ ملک چیند ہو جائے گا آپ لیور پارٹی کی بات کیوں نہیں کرتے یہ امران خان کے بچے وہاں رہتے ہیں انگلینڈ میں یہ وہاں ان کو یہاں لے کے بھی نہیں آتے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اگر مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی وہ زیادہ جنت زیادہ بہتر ان کے لئے یہاں آگے ملے گی لیکن ان کو وہاں رکھا ہوا ہے سیکھتا ملک کے اندر لیکن لیکن جو جو امران خان جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر یہ جو تبدیلی آئے گی مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس ملک کے اندر لیبر پارٹی جیسی پارٹی کیوں نہیں بنائی دونے کیوں جگیدہ سرمایہ دار وہی معافیت پکڑ کے اور ہمیں کہ کہتے ہیں کہ میں جب وزیراعظم بنوں گا تو سب ٹھیک کرلوں گا آپ کیا مطلب کوئی مائی باپ ہیں کسی کے اس قوم کے اس قوم میں کوئی آدمی کچھ نہیں ہے آخر کار سب ایک ایک فرد ہیں آپ نے کر کچھ کرنا ہے پارٹی بڑی بنایں پارٹی بڑی بنایں پارٹی آپ سے بڑی ہو آپ چھوٹے ہوں پارٹی سے پھر کین جا کے ملک چینج ہوگا شاہستہ جی ازادی کا مطلب کیا ہے مجھے آج ایک بہن نے ہماری کشمیر سے کیا تھا میں ابھی گوینر پنجاب سے بھی یہ بات کر رہا تھا ازادی کا مطلب کیا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے بالکل ساتھ کشمیر ہے تیتر سال سے وہ بھی ایک جنگ لڑے ہیں اور آج تک وہ ازاد نہیں ہوئے دیکھیں میں اس پہ نہیں جاؤں گی کہ کیا پولیسی اب ہے اور کیا پولیسی پہلے تھی بٹ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں مجھے جو ایک فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسا کہ ہے کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں اور تمام انسٹویشنز کو ہم سٹرونگ کریں اور اس انسٹویشن میں سیاسی انسٹویشن بھی آتی ہے مطلب آپ سیاسی نمائندوں کو بھی اتنی ہی سپیس دیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ جو ان کا کام ہے وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے وہ پورا کریں اور کیونکہ دیکھیں سیاسی نمائندہ جو ہے وہ آنسربل بھی ہے اس نے آنسر جواب دے ہے وہ اگر اپنے حلقوں کو اپنے لوگوں کو اور اگر وہ نہیں کر سکے گا تو وہ اس کو ویڈ آؤٹ کر دیں گے ہم کیوں نہیں اپنی حدود میں رہ کے اپنی جو ڈومینز ہیں اس میں رہ کے کام کرتے مجھے پاکستان میں ایک یہ بہت فیل ہوتا ہے کہ ہر آدمی ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہم اپنا نہیں کریں گے مجھے یہ فکر ہوگی کہ منصور اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا منصور مسلمان ہے کہ نہیں ہے منصور غدار ہے منصور کو یہ رائٹ نہیں ملنا چاہیے کہ اس کا کوئی اپنین کوئی آئیڈیا ہے سب میرا رائٹ ہے میرا آئیڈیا تو you know we have to give space اگر ہم space دیں گے جس کا جو کام ہے اپنا کام نیک نیتی سے کرے گا تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے پاکستان اور میں یہ ایک دعا ضرور کہوں گی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں آ رہا ہوں ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہ فرمان گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ جی ویری گریٹ فل فور یا ٹائم شاہ صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے جی آج چودہ اگست کے روز پورے پاکستان کو اور سپیسیفکلی اگر ہم خیبر پختون خواہ کے لوگوں کی طرف سے بات کریں تو کیا کہیں گے جی دیکھیں جی اس چودہ اگست کی ایک خاص اہمیت ہے اور اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بننے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں جو گوششے کی گئیں کچھ پولٹیکل پارٹیز جو کہ مسلمان ہیں مسلمان کے انہوں نے اس کے اوپر تحفظات پہ اظہار کی اور پاکستان کی بننے کی حمایت نہیں کی آج انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ صرف کشمیر کے اندر بگبوزہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ پوری انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا فیصلہ درستہ یہ حالات نے ثابت کر دیا اور ان شخصیات یا ان پولٹیکل پارٹیز جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی کانگرس کے علاوہ میں کہتا ہوں وہ لوگ ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان بننے کا فیصلہ درستہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیسے کہ قائد یعظم پمپدری جنہ کے سیاست کے تین ادوار وہ مسلم لیگ کو جوائن کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کمبائنڈ انڈیا ہونا چاہیے ان کو شک پڑتا ہے کہ ہندوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے نائنٹین ٹوئنٹی ون میں وہ سٹرگل کو شروع کرتے ہیں آئینی طور پر مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جائے کہ اپنے عقائد کے پتابق زندگی گزارے انیس سو اکیس سے انیس سو چالیس تک قائد یعظم محمد علی جنہ کی وہی کامشہ تھی جو آج مودی لگا ہوا ہے اس کو ختم کرنے میں یعنی بجائے سے کہ جو آلڈی تھی اس کو بھی ختم کرنا ہے قائد یعظم محمد علی جنہ نے کانگرس ٹھوٹ دی اور کہا کہ مسلمانوں کو قانونی تحفظ دی جائے اور وہ شخص جنہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا کہ وہ کمبائنڈ انڈیا کانگرس کا بھی ممبر مسلم لیگ کا بھی ممبر وہ مجبور ہو گئے اور انیس سو چالیس میں کراہ داد پاکستان منظور ہوئے دلتو ٹھیک دیکھونا کدھر سے پاچھ رکی ہے ایک کمبائنڈ انڈیا کے لیے آتا ہے کہ کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان بریج بنے پھر کانگرس کو چوڑ کی مسلمانوں کے لیے آئینی تحفظ کے لیے لگے رہے ہیں اور جب پتا چلا جو کچھ کیا تو جو مسلمانوں کے تحفظات سے وہ سامنے آ گئے کہ یہ واقعی ان کی نیت ہے اور ادھر سے قائد عظم محمد علی جنار کی سوچ علیگر مومن کے ساتھ مل گئی اور کانگرس آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ بجا فرمارے ہیں مجھے ایک چیز بتائیت ہے ایک مقصد تھا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا ابھی میں پہلے بھی ہمارے ساتھ گورنر پنجاب بھی تھے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے وہ مقصد ہم لوگ تہتر سال گزرنے کے بعد کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں ایک اسپیکٹ جو میں آپ کو بتا دوں ایک اسپیکٹ میں تو ہم بہت سامیاب ہوئے ہیں آج دنیا کے نقشے کیوں پر ایک مسلمان ایک مسلم ریاست ایک مسلمانوں کی ریاست ایک نظریت کے تحت بننے والے ریاست نیوکلئر تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلف انٹرسٹ نے آئیڈیالوجی کی طرف جو ہمیں جانا چاہیے تھا اور جو ہماری آئیڈنٹیٹی ہونی چاہیے تھی مسلمان صرف پاکستان آئیڈنٹیٹی ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے سشمنوں نے جو ہمیں اتنیک لینگویسٹک کلٹر اور سیکٹیرین لیان پر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم کے طور پر سامنے ہیں خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں میں خیبر پختنخواہ کے بارے میں ایک بات ضرور کروں گا میں یہ کہتا ہوں باقی پاکستان ایک طرف لیکن خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے بائی چائز پاکستان جائن کیا بائی چائز پاکستانی ہے اور نہ صرف بائی چائز پاکستانی ہے کشمیر کے اندر ان کی قربانی دیکھیں بلکل ٹھیک سب سے محدودتاً پاکستانی خیبر پختون خواہ کی ہے کہ انہوں نے بائیچائیس پاکستان کو جائن کیا ہے بیکو ٹھیک ہے شاہ فرمان صاحب شاہ فرمان صاحب گورنر خیبر پختون خواہ بہت شکریہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے گورنر صاحب کی بات بھی سنی کیا میسیج دیں گی کس طرح ہمیں آگے چلنا ہے 73 سال گزر گئی ہیں آئندہ آنے والے سال کیسے ہوں گے یا صرف ایک 14 اگست کے دن ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بکھرے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں دیکھیں منصور ہمیں اپنے اندر برداشت سب سے پہلے پیدا کرنی ہوگی ہمیں دوسرے کے جو اپینینز ہیں دوسرے کی جو سوچ ہے اس کو اہمیت دینی ہوگی اور ہمیں جو ہم نے اپنے ذمہ کام لے لیے نا کہ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم مسلمان ہو کے نہیں ہم نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ تم محبل وطن ہو کے نہیں ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ تم غدار ہو تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے اگر آج کے دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو صدھاریں گے اپنے آپ کو صحیح کریں گے ہم اپنے اندر چینج لائیں گے اور ایسا پاکستان بنائیں گے جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا ہم لوگوں کو بھی راضی کر سکیں گے اور جو قائد عظم نے جس دیکھیں یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بڑی ہوئی ہوں وہ قصے وہ کہانیاں سن سن کے کہ کتنی قربانی دی ہے خون کے دریاں بہائے گئے ہیں بے شک بلکل ٹھیک اور لوگوں نے لٹ لٹا کر عزت دری ہوئی ہے بہت کچھ ہوا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے بے شک ازادی ایسے ہی نہیں ملتی بلکل سی اس کی قدر کریں اپنے ملک سے محبت کریں اور جب ملک سے محبت کریں گے تو ملک کے لوگوں سے بھی محبت کریں گے اور میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زروال نہ ہو جواد احمد صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ کا ایک ٹریبیوٹ ہے جو ہم آپ کی بات کے بعد سلائیں گے جس میں آپ ہیں علی زفر صاحب ہیں اب ابرار الحق ہیں حارون ہے فخر عالم ہے تمام ہیں ایک ٹریبیوٹ ہے جو ہم جواد صاحب کا سنائیں گے جواد صاحب کے جو کومنٹس ہیں اس کلوزنگ کومنٹ کے بعد جی جواد صاحب اچھا منصور بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ کلپ مل ہے اچھا جی یہ بہت پہلے دوہزار چار یا پانچ کی بات ہے ہم نے یہ پروگرام جو کیا تھا کراچی میں اگر وہ سب نے میرے گانے کے اندر مل کے گایا تھا تو یہ بڑا یادگار ہے تو میں نے آج ایکچولی گفٹ کیا ہے آپ کے پروگرام میں یہ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیا تو یہ آرکائی میں سے نکالا گیا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے وہ دوہزار چار ہو پانچ ہو مجھے نہیں پتا ہی نہیں سالوں میں کیا گیا تھا یا وہ آج ہو میں تو اسی طرح پاکستان کو دیکھتا ہوں جو میرے محبت اس گانے میں آپ کو چلکتی نظر آئے گی اور لوگوں کی بھی جتے بھی میرے ساتھ یہ گانا گا رہے ہیں اور ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں پاکستان کا قومی ترانہ تو اب یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس انکم نہیں ہے باعثت روزگار نہیں ہے اور تعلیم صحت نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس آ جائیں تو اس ملک سے سارے جگڑے ختم ہو جائیں گے یہ جو ہم بار بار کبھی مکمران جو ہے وہ مذہب فرقہ کبھی قوم کبھی صوبہ کبھی جو ہے وہ برادری اس کا سارہ لے کے ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ محصر ہو جائیں تو کوئی کسی سے نہیں لڑے گا آپ نے کبھی خوشحال ملکوں میں لوگوں کو لڑتے جائے گا آپس میں ان چیزوں کے اوپر تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو خوشحال ہونا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں جب تک عام لوگ پارٹیسپریٹی ڈیموکرسی جو ہے کامپننٹ ہے جب تک اس میں آئیں گے نہیں سیاست میں اسے تک یہ چینج نہیں ہونے والا آپ جو مرضی کر لیں یہ رولنگ لیڈ وہی رہے گی پارٹیاں بدلے گی چہرے بدلے گی لیکن ان کا جو اصل کام میں وہی رہے گا پیسہ بنانا جواد صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحب وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں آج اس سپیشل ٹرانسمیشن میں جوائن کیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ ناظرین ایک کوشش ہے کیاپٹل ٹی وی کی اور ہم لوگوں کی کہ ہم وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ہم ان تک ایک خوپ لے کر جائیں ایک امید کی کرن ہو لیکن صرف چودہ اگست نہیں روز ہمارے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے اور روز ایک نئی امید کی کرن ہوتی ہے ہمیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور اس کے لیے ہم سب کا چاہے وہ پلٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے ہمارے فنکار ہو چاہے سٹوڈنٹس ہو ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور باقی ساری چیزیں سیکنڈری اور ٹرشری ہیں تیکیو ویری مچ ایک ٹیبیوٹ جو جواد احمد صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے ہے واشنے ملٹری اور باقی موسیقا موسیقا